بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں ساجد علیم اس وقت وہ تمام افراد جو دوسرے ملک کے راستے سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں ان کا تعلق ان ممالک سے ہے جہاں سے سعودی عرب کے لیے ڈاریک فلائٹس پر پابندی آئید ہے جس میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہیں ان میں سے اب کچھ لوگ ایک غلطی کر رہے ہیں اور ایک غلطی ایسی ہے کہ اس میں کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے اور کچھ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں لیکن غلطی ایسی ہے کہ اگر اس صورت میں آپ کو پکڑا جائے تو آپ پر کافی باری جرمانے بھی آئید کی جا سکتے ہیں آپ کو ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ دونوں کام بھی نہ کرے اور آپ کو جس ملک سے آپ آئے ہیں اس ملک میں آپ کو واپس بیج دیا جائے تو اس صورت میں بھی آپ کا لاکو کا نقصان ہوگا اس غلطی کی مکمل تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر اور گنڈی کا نشان کو دبائے تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے قانون کچھ اس طرح ہے کہ وہ افراد جن کا تعلق پابندی والے ممالک سے ہیں تو ان کو کسی ایسے ملک میں چودہ دن گزارنے ہوں گے جہاں سے سعودی عرب کے لیے ڈائریک فلائٹ پر پابندی آئے دی نہیں ہے جس میں اس وقت پاکستان سے دبائی کا راستہ بہت زیادہ لوگ اس پر آتے ہیں اور یہ راستہ بلکل آسان ہے اب تو توڑا سے اس کے پیکجز مہنگے ہو چکے ہیں لیکن یہ راستہ آسان ہے اب آپ نے چودہ دن گزارنے ہوتے ہیں چودہ دن میں سے ایک دن ایکسٹرہ کاؤنٹ دو دن ایکسٹرہ کاؤنٹ ہوگے ایک وہ دن جو آپ نے اپنے ملک سے متحدہ عرب امارات کا سفر کرنا ہے اور ایک وہ دن جب آپ نے متحدہ عرب امارات سے سعودی عرب کا سفر کرنا ہوتا ہے تو آپ کے ٹوٹل سولہ دن کاؤنٹ ہوتے ہیں سولہ دن گزار کر اس کے بعد آپ نے سعودی عرب کا سفر کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ vaccinated ہے تو سعودی عرب میں quarantine کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پاکستان یا انڈیا سے وہ دبائی چلے جاتے ہیں دبائی میں وہ ٹائم نہیں گزارتے ایک دن گزار لیتے ہیں یا وہ بھی نہیں گزارتے اور وہاں سے پھر سعودی عرب کا فلائٹ پکڑ لیتے اور سعودی عرب آ جاتے ہیں ان کے پاس توقعنا میں ان کا status immune ہوتا ہے سہتی کا certificate بھی ان کے پاس ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کورنٹائن نہ کریں اور کورنٹائن کے بغیر بھی آپ سعودی عرب پہنچ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا میں کہتا ہوں کہ یہ غلطی آپ بلکل نہ کریں ایک بہت بڑی بے وکوفی ہے اگر آپ ایسا کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو ڈپورٹ بھی کیا جائے گا اور ایک قانون آج سے تقریباً دو مہینے پہلے سعودی حکومت نے پاس کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ سفری دستاویزات میں کوئی رد و بدل کرے تو اس صورت میں آپ پر لاکھوں ریال کا جرمانہ جس میں کم سے کم پچاس ہزار ریال ہے اور اس کے ساتھ کیج بھی اور اس کے ساتھ ڈپورٹیشن بھی ہے تو یہ آپ پر آئیت کیے جائیں گے اور اگر یہ دونوں جرمانے آپ پر آئیت بھی نہ کریں تو آپ جس ملک سے آئے ہیں تو اس ملک آپ کو واپس بیج دیا جائے گا تو اس صورت میں آپ کو لاکھوں کا نقصان اٹھانا پڑے گا پھر آپ کو ٹکٹ جو واپس ہی کا ہوگا پھر ادھر سے سعودی عرب کا ٹکٹ پھر اس ملک میں سٹے تو آپ کو یہ الگ خرچیں اٹھانے پڑیں گے اس وقت آپ کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ اگر آپ دوسرے ملک کے راستے سعودی عرب کا سفر کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پاکستان یا انڈیا بھی آٹھ نو مہینے سے زیادہ ٹائم گزار آئے کیونکہ جن لوگوں نے دو تین مہینے گزارے ہیں تو ان لوگوں نے وکسین کی دونوں ڈوزیں سعودی عرب سے لگوائی ہے اور وہ ڈارک آ سکتے ہیں تو آپ کو اگر آٹھ نو مہینے یا سال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جیب خالی ہے آپ نے کسی سے یہ پیسے ادھار لیے ہیں اس صورت میں آپ سعودی عرب کا سفر کر رہے ہیں تو اب آپ کا خرچہ ڈبل ہو جائے گا اگر آپ اس طرح غلطی کریں گے دوسرے ملک میں ٹائم نہیں گزاریں گے اور آپ سعودی عرب آتے ہیں اس میں کچھ لوگ کامیاب ہوئے جن کی پرسنٹیج بہت کم ہے لیکن یہ ان کا لگتا کہ وہ کامیاب ہوئے وہ بچ چکے ہیں لیکن اگر جن لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے آپ میں سے وہ لوگ جو اس چینل کے ساتھ کافی ٹائم سے جڑے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ میری ڈیوٹی کہاں پر ہے آپ کو بتاتا چلو کہ میری ڈیوٹی ریاض ائرپورٹ پر ہوتی ہے اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کافی علم ہے کہ کیا یہاں پر ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے تو اسی وجہ سے میں آپ تمام لوگوں کو منتبہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ غلطی نہ کریں آپ نے جب اپنے ملک سے اتنے پیسے لگا لیے یہاں آنے کے لیے تو اس میں پندرہ دن کا جو خرچہ ہے پچھا ساٹھ ہزار روپے تو وہ بھی آپ لگا لے اور چودہ پندرہ دن آرام سے گزارے اور اس کے بعد آپ سعودی عرب کا سفر کریں تو آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا اب اگر آپ ٹیم نہیں گزارتے اور آپ سعودی عرب آتے ہیں تو ایک قانون کی خلاف ورز یہ ہے اس پر اگر آپ کو پکڑا جاتا ہے موسیلی کیسز میں پکڑا بھی جاتا ہے تو آپ کو مختلف سزاؤں کے ساتھ ساتھ ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا اور آپ کو اس ملک بیجا جائے گا جہاں سے آپ نے سعودی عرب کا سفر کیا تو پھر آپ کو کافی نقصان اٹھانا پڑے گا ہمارا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا آپ کو آپ تک خبر پہنچانا باقی آپ کی اپنی مرضی ہے آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ